محمد مصطفیٰ کہیے احمد مجتبہ کہیے خدا کے بعد وہ ہیں اس کے بعد اور کیا کہیے محفلِ ذکرِ شانِ مصطفیٰ کا آغاز تلاوتِ کلامِ حکیم سے ہو چکا احباب کا تشریف لانا ہمارے لئے باعثِ خوش نصیبی ہے یہ حضور کی محفل ہے یہاں خوش نصیب لوگ تشریف لائیں گے اور جن کے تذکرے اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے تو مختصر وقت کے لئے تشریف لاتی ہیں محترم جناب عزت ماب احسن محمود کھارا صاحب ان کی خدمت میں گزارش ہے تشریف لائیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں خطابِ عام فرمائیں الحمدللہ بہتا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم علام نجعل لہو عینین ولسان وشفتیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ يَزْمًا لِي مَا بَيْنَ لَحْيَتَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ عَزْمًا لَهُ الْجَنَّةِ اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں ذکرِ شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اندر آنے کی اور اس کانفرنس کی سعادتوں کو سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے محترم سامینِ قدر اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نماز آئے اگر ہم اللہ کی نعمتیں اللہ کے انعامات اللہ کے احسانات کو گننا شروع کر دیں شمار کرنا شروع کر دیں کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت کا یہ دعویٰ ہے کہ وَاِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْحَا کہ اگر تم اللہ کی نیمتوں کو گننا شروع کر دوگے تو گن نہیں پاؤگے آپ کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے آپ کے کمپیوٹر کی میمری فیل ہو جائے گی آپ کے لکھنے والے کلم ٹوٹ جائیں گے لیکن اللہ رب العزت نے جو ہم پہ احسانات کیے ہیں وہ احسانات کبھی بھی نہ آپ کے لکھنے میں آسکتے ہیں نہ ہی وہ آپ کی گنتی میں آسکتے ہیں نہ ہی آپ ان کو اکاؤنٹ کر سکتے ہو کچھ بھی اس ایک بھی اللہ کی نیمت پہ اگر آپ غور کرنا شروع کر دو تو اس کے اندر ہی اتنی نیمتیں ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے یہ جسم اللہ کی نیمت ہے اور اس کے اندر اللہ کی بے شمار نیمتیں ہیں صرف یہ ایک انگلی کا جوڑ جوڑ اس کو دیکھو اس کے اندر اللہ کی کتنی نیمتیں ہیں یہ جوڑ ہے نا اس جوڑ کے اندر بھی بڑی نیمتیں ہیں جس پٹھے نے اس کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے جو اس کو حرکت دیتا ہے جو اس کی طرف جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہئے وہ اشارہ کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر جو اللہ رب العزت نے یہ ایک ایک اور جلدی چڑھائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ برابر رہتا جوڑ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ جلد اوپر والی چڑھائی کتنے اللہ کے احسانات ہیں ہم پہ اللہ کی قسم اگر ہم اللہ کے احسانات کو شمار کرنا شروع کر دیں تو رب کا دعویٰ ہے لا تحضوحہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے ان انعامات میں سے ایک انعام ایک نعمت کا تذکرہ چند منٹ آپ کے گوشت گزار کرونا بڑی ہی اہم نعمت ہے ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے جنت کے اندر جانا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اسی نعمت کی وجہ سے جہنم کے اندر جانا ہے ہے وہ نعمت ہے اللہ کی نعمت لیکن اس نعمت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے جہنم کے اندر چلے جانا ہے اور اسی نعمت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے جنت کے اندر چلے جانا ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے دو آنکھیں ایک زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے ان میں سے یہ جو زبان ہے نا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ انسان کو کوئی بھی بات ڈلیور کرنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا انسان کی زندگی کے اندر بڑا ہی اہم رول رکھا ہے بڑا ہی اہم رول ہے بھائی جانا تھوڑی جانا چیک جی کٹا ہو واز موٹی گار دے تو بہت ہی رولہ زبان کا انسان کی زندگی کے اندر اور جنت اور جہنم کے لیے اس زبان کی وجہ سے بڑے سارے لوگوں نے جنت کے اندر جانا ہے اور اسی زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے جہنم کے اندر جانا ہے پہلی دلیل چند گزار شاہد کروں گا پہلی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں جو مجھے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی زمانت دیتا ہے میں محمد اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں مَنْ يَزْمَنْ لِي مَا بَيْنَا لَا يَتَيْهِ فرمایا جو دو جبروں کے درمیان زبان ہے اس کی جو مجھے زمانت دے دے وَمَا بَيْنَا رِجْلَئِهِ اور جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی مجھے زمانت دیتا ہے اَزْمَلَّهُ الْجَنَّةِ میں اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی زمانت دیتا ہوں کیا سمجھ آیا زمان کی وجہ سے بڑے لوگوں نے جنت کے اندر جانا ہے اور بہت ساروں نے جنت کے اندر جانا ہے اگر جنت کے اندر جانا ہے اس کی زمانت اللہ کے نبی نے دی ہے تو وہ اس کے پیچھے کیا ہے زبان زبان ہے دوسری حدیث سمات فرمائیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا ایک آدمی ساری زندگی نے ایک عامال کرتا ہے ساری زندگی نے ایک عامال کرتا ہے لیکن آخری وقت میں آخری وقت اپنی زبان سے ایسا قلمہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نراز ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے سارے عامال برباد کر کے جہنم کے اندر پھینک دیں بخاری شریف کی حدیث ہے اور ایک آدمی ساری زندگی غلط عامال ساری زندگی معاصیت پہ گزار دی لیکن آخری وقت اپنی زبان سے اچھا قلمہ کہہ دیتا ہے ایسا قلمہ کہہ دیتا ہے جو اللہ کو پسند آجاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس انسان کے سارے گناہ معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب کر دیتے ہیں اچھا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ چلو جو مرن لگاں گے وہ دوں سے چنگل گاہ لگاں گے ہون جو مرضی کری ہے یہ ہمیں پتا ہے ہم نے مرنہ کب ہے اللہ کے نبی تو ہر خطبہ کے اندر یہ آیت پڑا کرتے تھے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور لوگوں مرتے وقت اسلام کی حالت میں مرنہ کیونکہ تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ مرنہ تم نے کب ہے موت کب آنی ہے جب یہ پتا نہیں اس لیے آپ ہر وقت ہر لمحے اپنی موت کے انتظار میں اسلام کی حالت میں رہو ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے جو اللہ کو پسند نہ ہو اور اللہ رب العزت آپ کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں اپنی زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے تیسری حدیث اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آخری وقت اپنی زبان سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ آخری وقت جاری کر دیتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا ہے من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ فرمایا جس کی آخری کلام آخری بات لا الہ الا اللہ فرمایا وہ جنت کے اندر داخل ہو چکا ہے چوتھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غور سے سننا اللہ کے نبی کی حدیث پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فرمایا یہ جو زبان ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت جب جسم صبح کرتا ہے تو وہ سارا کا سارا زبان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اللہ کے لئے تُو سیدھی رہنا اگر تُو سیدھی رہی تو سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے اور اگر تُو سیدھی نہ رہی سارے معاملات خراب ہو جائیں گے آج بتاؤ گروں کے اندر لڑائی خانہ کامہ ملنے کی وجہ سے ہے کہ زبان درازی کی وجہ سے ہے کپڑے نہ ملنے کی وجہ سے ہے کہ زبان درازی کی وجہ سے ہے آج ہماری علمارییں کپڑوں سے بری ہوئی کھانے اللہ نے اتنے عطا کیے کہ کھا کھا کے شگر ہو گئی بلیڈ پریشر ہو گئی کھا کھا کے دل کا مسئلہ بن گیا لیکن لڑائی جو ہے وہ کھانے کی نہیں ہے وہ زبان کی ہے آج معاشرہ کے اندر بگاڑ وہ کسی اور چیز کا نہیں وہ زبان کی وجہ سے فتنہ زبان کی وجہ سے لڑائی زبان کی وجہ سے طلاق کے مسائل اللہ کی قسم جاؤ کچہری کے اندر دیکھو سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے اور وہ طلاق کا ہے اور طلاق کے پیچھے جو مسئلہ آتا ہے وہ زبان ہوتا ہے خامد نے بیوی کو کچھ کہا دیا بیوی نے اس کو سننا ہی نہیں آگے سے جواب دے دینا ہے بس جواب دینے کی بات ہے پھر غصہ آ گیا اسے کام بڑھ گیا اللہ کے لئے اپنی زبان کی حفاظت کر لو امام ابن حبان حبان رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے روزت العکالہ اکل مندوں کے لئے باغ بغیچہ اس کے اندر وہ یہ حقائط لے کے آئے کہتے ہیں ایک بادشاہ نے ایک وزیر کو کہا یہ بکری لے جاؤ اور بکری کو لے کے زبا کرو زبا کر کے دو اچھی چیزیں لے کے آؤ وہ وزیر نے زبا کی بکری اور گیا اس کا دل اور زبان لے کے آ گیا دوسرا دن ہوا بادشاہ نے کہا وزیر صاحب جاؤ یہ بکری اور لے جاؤ جو دو جو سب سے کبھی چیزیں ہیں وہ لے کے آ جاؤ وہ گیا اور جا کے دو وہی چیزیں زبان اور دل لے کے آ گیا زبان اور دل لے کے آیا تو وہ بادشاہ نے کہا بتاؤ کل بھی کبھی چیزیں کہیں تو زبان اور دل آیا آج میں نے یہ کہا کہ سب سے اچھی چیزیں لے کے اور پھر بھی دل اور زبان آیا بتاؤ اس کے پیچھے سواب کیا ہے فرمایا اگر دل اور زبان ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں معاشرہ جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے اور اگر زبان اور دل خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے معاملات خراب ہو جاتے ہیں مسئلہ کیا بنتا ہے خاندار اجڑ جاتے ہیں زبان کی وجہ سے خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں سینکڑوں قتل ہو جاتے ہیں یہ زبان کی وجہ سے ہوتا کیا کسی کو کہا اس نے گالی دے دی بس دوسرے نے تپڑ مارا تیسرے نے گال نکالی فائر کیا بندہ گیا پس پہ قتل دشمنی شروع اگر صرف زبان کو کنٹرول کر لیا جائے وہ آپ نے سنا ہوگا کسی پیر کے پاس وہ گئی بہو کہ میری ساس میں نہ بڑی لڑتی ہے کیوں شاک صاحب انہوں نے کہا ساس بڑی لڑتی ہے تیج تسی کو تویید دیو تاکہ لڑے نہ اس نے تویید دیا اس نے کہا لیکن تویید ایسا ہے کہ اس کو آپ نے پکڑ کے اپنے دانتوں کے اندر رکھنا ہے جب آپ کی ساس آپ کو کچھ کہے آپ نے تاویز کو دبا دینا ہے پھر جب وہ کچھ کہے پھر زور سے دبانا ہے ایسے ہی ہوا تو وہ تاویز کام کر گیا اصل بات تو یہ تھی کہ اپنی زمان کو بان رکھنا ہے جب دان دبائے گی زمان ہے بول نہیں پائے گی اگر سے جواب نہیں ہوگا تو مسئلہ خراب نہیں ہوگا تو میرے محترم بھائیو اپنی زمان کی حفاظت کرو اپنی زمان سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے سوال کیا گیا کامیابی کیا ہے فرمایا لَا يَزَالُوا لِسَانَكَ رَتْبًا مِّن ذِكْرِ اللَّهِ اور لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زمان کو اللہ کے ذکر سے درد رکھا کرو کامیاب ہو جاؤ گے اور فتوہ بازی سے بچا کرو آج معذرت کے ساتھ علماء بھی بیٹھے ہیں علماء نے فتوے لگا لگا کے نہ یہ بھی زمان کا ہی مسئلہ ہے ہم نے اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا یہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آئے اللہ تعالیٰ اس کے علم کے اندر برکت اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ان سے اور دین کا کام لے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی لے کتنے لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھا دیا بارہ لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اچھا کہنے والوں نے ان کو بھی معاف نہیں کیا اور بیگانے تو بیگانے اپنوں نے معاف نہیں کیا بیگانوں کو تو تکلیف تھی ان کی دکانداری بندوں نہیں تھی شرق کے اٹھے ختم ہونے تھے ہمارے اپنے علماء نے ان کو بخشا نہیں ہے وجہ کیا ہے بھئی اللہ کے لئے علماء سے میں عدبندر خاص کرتا ہوں چھوڑو ان فتنوں کو چھوڑو ان فتووں کو جس کی وجہ سے ہم نے امت کو پارا پارا کر دیا ڈاکٹر صاحب نے اللہ کی قسم بڑی پیاری دعوت دی ہے وہ دعوت یہ لوگوں درمیان والی بات پہ آجو لڑائی جگڑے کو چھوڑ دو یہی برداشت نہیں ہوئی کیونکہ ہمارا ہماری بھی دکانداری اسی پہ چلنے کا ہنچار کے نعرے لانے ابھی بریلوی گے جہنم 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 تو پھر ہی دکاندار ہی چلے گی نا اللہ کے لئے میں یہ کہتا ہوں چھوڑ دو اپنی زمانوں کو اللہ کے رزدے کے اندر جہاں پہ دعوت کا کام ہے بہترین اسلوب یہ ہے دعوت دو بڑے ہی اچھے انداز سے بڑے ہی پیارے انداز سے بڑے ہی خوبصورت انداز سے جس سے لوگ مسلمان ہوں لوگ توحید کی طرف آئیں لوگ دین کی طرف آئیں نہ کہ جو توحید پہ ہیں ان کو ہی جہنم کے اندر ہم پھینکے جائیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زمان کی حفاظت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ